دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو ایسن ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید دنیا بر میں ہر وقت کہیں نہ کہیں ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جسے اگر کیمرے کی آنکھ ریکوڈ نہ کرے تو ان پر شاید یقین کرنا ایم پوسیبل ہو جی ہاں آج آپ ایسے ہی پانچ واقعات دیکھنے والے ہیں جنہیں آج تک کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر فائف یہ فوٹش دوہزار بارہ میں ایک کار میں لگے کیمرے سے ریکوڈ کی گئی جب یہ کار روڈ پر جا رہی تھی تو اچانک ایک شخص روڈ کے سینٹر میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اس کار کے آگے ایک ٹرک تھا ویڈیو کو اگر سلو موشن میں دیکھا جائے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ ٹرک ایک بیزی روڈ پر ٹرن کرتا ہے ٹرک ٹرائیور کا کہنا تھا کہ یہ شخص چلتے ہوئے ٹرک کے سامنے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا رائیور کو لگائی شاید یہ شخص ٹرک کے نیچے آ گیا ہے لہٰذا اس نے ٹرک کو سائٹ پر روک دیا ٹرک کے سامنے آنے والے اس شخص نے کرتا پینا ہوا تھا یہ شخص کہاں سے آیا اور کہاں کو چلے گیا یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا نمبر فور یہ ویڈیو ایک پہاڑی لکے کی ہے جہاں بھر پڑھنے کی وجہ سے روڈ کافی سلپری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ویڈیو میں ایک کار سلپ ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے برف میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گریپ نہ ہونی کی ویڈیو سے کار کے ٹرک سلپ ہوتے رہتے ہیں ویڈیو میں نظر آنے والی کار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اسے روکنے کے لیے وہاں موجود لوگوں نے بہت کوشش بھی کی لیکن یہ تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی جب یہ کار روڈ پر کھڑی دوسری گاڑی سے ٹکرانے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک شخص آگے بڑھا اور اسے بہ آسانی روک دیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی لوگ کار کو روکنے کے چکر میں خود گر گئے لیکن اس شخص نے گاڑی کو اتنی آسانی سے کیسے روک دیا یہ بات سمجھ سے باہر ہے نمبر تری یہ فوٹیج سپر مارکٹ کے باہر لگے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کی ہے اس ویڈیو میں ایک لڑکا بند مارکٹ کے دروازے کے آر پار چلا جاتا ہے اس وقت یہاں ایک فقیر بھی موجود ہے جس نے اس واقعے کے درست ہونے کی تصدیق بھی کی فقیر کا کہنا تھا کہ یہ لڑکا آیا اور سیدھا دروازے کے آر پار چلا گیا کچھ دیر بعد یہ لڑکا اسی دروازے سے باہر بھی نکل آیا اس لڑکے نے ایسا کیسے کیا آج تک کوئی بھی معلوم نہیں کر پایا نمبر دو قانون کی خلاف عرضی کرنے پر پولیس ممبائل اس گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی پولیس ممبائل پر لگے ایک کیمرہ میں اس پوری مومنٹ کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا تھا ڈرائیور کبھی گاڑی کو لیفٹر گرواتا تو کبھی رائٹ لیکن پولیس ممبائل اس کو پکڑنے کے لیے مسلسل اس کا پیچھا کرتی رہی جب یہ گاڑی ایک جنگل کے قریب پہنچی تو وہاں لوہے کی ایک فینس لگی ہوئی تھی گاڑی نہ جانے کیسے اس فینس کو پار کر گئی اور فینس کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوا پولیس آفیسر یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا اور کچھ دیر بعد وہاں سے چلے گیا اور اب نمبر ون کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ گاڑی ریٹرن کرتے وقت آپ سائیڈ میرر کی طرف دیکھیں تو آپ کو کوئی کار نظر نہ آئے لیکن جب آپ گاڑی ریٹرن کریں تو پیچھے سے ایک کار آپ کو آ لگے ایسا ہی کچھ اس ویڈیو میں نظر آنے والی کار کے ساتھ ہوا فوٹیج میں نظر آنے والی کار لیفٹ مڑنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور جس گاڑی میں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں سے بھی روڈ بلکل کلیر نظر آ رہا ہے لیکن سامنے سے ایک گاڑی پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے اور ٹکر مار کر دوسری طرف چلے جاتی ہے یہ سب کیسے ہوا آج تک اس کی وجہ کوئی بھی معلوم نہیں کر سکا امید ہے میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ اسے بھی لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں